دوستو آج ہم آٹی فلوکس ایئر ڈراؤپس کا ایک کمپلیٹ ریویو کرنے والے ہیں اور میں آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ تو بتاؤں گا ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اسے کیوں ہمیں کمپلیٹ ایئر ڈراؤپس کہتے ہیں تو چلی اس کے بارے میں جانکری لینا ہم شروع کرتے ہیں دیکھئے یہ آٹی فلوکس ایئر ڈراؤپس ہیں یہ پانچ ایمل کی بوٹل میں آتا ہے تین ایمل کی بوٹل میں آتا ہے اور پانچ ایمل کا پرائز لگ بھگ آپ کو ابھی نبے سے لے کر سو روپے میں مل جائے گا اب ہم بات کریں اس کی یوزز کی تو آپ اس سے پہلے اس کے کنٹینٹس دیکھئے کیونکہ اس کے کنٹینٹس جب آپ دیکھیں گے تب ان کے آدھار پر ہی آپ کو اس کی یوزز کی پوری جانکاری ملے گی تو دیکھئے اس میں ہوتا ہے نیومائسن سلفیٹ جو کی ایک انٹی بائیوٹک ہے یہ 0.5% ویٹ بائی وولیوم ہے پھر ہوتا ہے اس میں بیکلومیتھاسن جو کی ایک اسٹروائیڈ ہے 0.025 ویٹ بائی وولیوم اس کے بعد ایک کلوٹری میزول کلوٹری میزول میں آپ کو بتا دوں ایک انٹی فنگل کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس سے کہ جو فنگس کی بیماریاں ہوتی ہیں کان میں جو فنگس لگ جاتی ہے خاص کر ان لوگوں کو جو کی پانی کے آس پاس رہتے ہیں یا پانی میں لنبے سامے تک کام کرتے ہیں تو ان میں فنگس کا خطرہ زیادہ رہتا ہے تو کلوٹری میزول جو ہے وہ ایک انٹی فنگل کمپاؤنڈ ہے اور یہ 1% ویٹ بائی وولیوم اس میں ملایا گیا ہے اس کے بعد اس میں لگنوکین لگنوکین ایک لوکل انسٹیٹک ہے جو کی کسی بھی خاص باڈی کے کسی بھی خاص پارٹ کو سن کرنے کے کام آتا ہے لوکلی یہ 2% ویٹ بائی وولیوم ملایا ہے اس کے علاوہ اس میں پریزرویٹیو کی طرح گلایسرین اور پروپائلین ہے تو چلیے اب ہم ایک ایک کر کے اس کے کمپاؤنڈ یا کمپوزیشن کے آدھار پر اس کے اپیوگوں کی جانکاری بھی لیتے ہیں تو سب سے پہلے نیوم آئسن سلفیٹ جو کی ایک انٹی بائیوٹک یا انٹی بیکٹیریل کمپاؤنڈ ہوتا ہے جب بھی کان میں کسی بھی طرح کا بیکٹیریل سنکرمن ہوتا ہے کان میں سے پس آتا ہے کان درد کرتا ہے ایسا ڈسچارج کرتا ہے جو کی بہت زیادہ گاڑا ہو جس میں سے بدبو آ رہی ہو یا پھر گرین کلر کا ہو تو ہمیں یہ سمجھ جانا چاہیے کہ ہمارے کان میں بیکٹیریل انفیکشن ہو چکا ہے اس کے علاوہ کئی ایسی بیماریاں ہیں جیسے کہ سائنس سائنس کے قارن بھی کان میں بیکٹیریل انفیکشن ہو سکتا ہے تو یدی کان میں بیکٹیریل انفیکشن ہوتا ہے تب نیومائسین جیسے انٹی بائیوٹک یا پھر انٹی بیکٹیریل کمپاؤن کام آتے ہیں تو یدی کسی کے کان میں بیکٹیریل انفیکشن ہو رہا ہے تب آپ اس آٹی فلکس کا یوز کر سکتے ہیں دوسرا کمپاؤن ہے بیکلومیتہسن بیکلومیتہسن ایک اسٹرائیڈ ہے اور اسٹرائیڈ کا کام ہوتا ہے انفلمیشن کو کم کرنا چاہے وہ باڈی کے کسی بھی پارٹ میں ہے تو ہمارے معاملے میں یہ دی انفلمیشن کان میں ہے کان میں درد بنا ہوا ہے سوجن ہے ریڈنے سے کان میں جنجانہٹ ہو رہی ہے کان بھرا ہوا لگ رہا ہے خجلی ہو رہی ہے تب بیکلومیتہسن یعنی اسٹرائیڈ کا یوز کیا جائے گا جب آپ آٹی فلکس کی ڈراؤپس کو کان میں ڈالیں گے تو جو بھی انفلمیشن ہے یعنی درد سوجن ریڈنےز خجلی جنجانہٹ یا پھر کان کا بھرا ہوا لگنا یہ اسٹرائیڈ اس انفلمیشن کو کم کرے گا اور آپ کو ان سبھی ایڈویس ایفیکٹ سے ایک طرح سے راحت دے گا تیسرا کمپاؤنڈ ہے کلوٹری میزول کلوٹری میزول ایک انٹی فنگل کمپاؤنڈ ہے اور آپ نے کئی بار دیکھا بھی ہوگا ایسے لوگ جو پانی کے آس پاس زیادہ رہتے ہیں ایسے لوگ جو نم باتابرن میں رہتے ہیں جہاں پر مہشر یعنی آدرتہ آدھے کے ہوتی ہے یا پھر بارشوں کے موسم میں بچوں میں اور بزرگوں میں بھی کئی بار فنگس کی بیماری ہو جاتی ہے اور یہ فنگس ہمارے ناکھن سے لے کر کان میں کہیں بھی لگ سکتی ہے اور کان میں یا دی فنگس سیلے جائے تو اس کے بہت زیادہ خطرے ہوتے ہیں ایک تو یہ فنگس وہاں پر گروت کرنے لگتی ہے جس سے کہ ہمیں ایرنگ لاؤز بھی ہو سکتا ہے اور بہت ہی ورس کیس میں یعنی کہ جب معاملہ بہت ہی خطرناک ہو جاتا ہے تو یہ فنگس فردھی کرتے ہوئے دیماغ تک بھی پہوچ سکتی ہے جہاں پر خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو یدی کسی کے کان میں فنگل انفیکشن ہے تو وہ اس آٹک فلوکس کا یوز کر سکتا ہے کیونکہ اس میں کلوٹری میزول پایا جاتا ہے جو کی ایک انٹی فنگل میڈیسن ہے اور یہ فنگس کو ختم کرتی ہے چوتھا کمپاؤنڈ ہے لگنوکین اور لگنوکین ایک لوکار انیسٹیٹک ہے تو یا دی بیکٹیری انفیکشن فنگل انفیکشن یا پھر انفلمیشن کا قارن کان میں درد ہو رہا ہے تب آپ لگنوکین کا یوز کر سکتے ہیں یعنی کہ آٹی فلوکس نام کے اسیے ڈرابز کا لگنوکین جب کان میں جائے گا تو اس پورے ایریا کو سنن کر دے گا اور آپ کو آپ کے درد سے راحت مل جائے گی تو دوستو یہی سب آٹی فلوکس کے منیوزز ہیں کان میں یا دی بیکٹیری انفیکشن ہے فنگل انفیکشن ہے درد سوجن جلن خجلی یا پھر ریڈنیس ہو رہی ہے تب آپ اس دبا کو اپیوگ کر سکتے ہیں اسی لیے اسے ایک کمپلیٹ تیر ڈروپ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ کان کے سنکرمل کے لگ بک ہر طرح کا پرکار میں اپیوگ ہوتا ہے چاہے وہ بیکٹیریہ سے آ رہا ہو یا پھر فنگل سے آ رہا ہو اب یدی اس کے سائیڈ افیکش کے بعد کی جائے تو اس کے کوئی خاص سائیڈ افیکش نہیں ہے کیونکہ یدی آپ کا کان کا پردہ فٹا ہوا ہے یا پھر اسے ڈالنے کے بعد کان میں بہت زیادہ جلن ہو رہی ہے تب آپ اس کا یوز نہ کریں اور اس کا یوز کیسے کرنا ہے تو دن میں دو سے تین بار خاص کر تین بار صبح دو پہر اور رات میں سونے سے پہلے اس کی کیول دو یا تین بوندے آپ یوز کریں آپ کو ہر طرح کے سنکرمل ورہات ملے گی اسی کے ساتھ اس ویڈیو کو ہم یہاں سوابت کرتے ہیں یدی آٹی فلکس کے بارے میں یہ جانکہ رہے آپ کو پسند آئی ہے آپ کے لئے ہیلپ فل ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ سے ملتا ہوں اگلے کسی ویڈیو میں and thanks for watching